اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام ہیل سپیشل میں خوش آمدید ناظرین اکرام میں ہوں پروفیسر حکیم صیف اللہ خان لوڈی ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر بار آپ کے پاس ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ہر بار ہم ایک نئے ٹوپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہر بار ایک نئے ٹوپک کو آپ کے سامنے لانا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صحت کے حوالے سے آپ کو شعور فرام کیا جا سکے تاکہ آپ اپنی صحت کے اوپر زور دے سکے آپ صحت مند رہ سکے ٹھیک ہے نا تو آج جو ہے ہم پروگرام ہیل سپیشل میں جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے دل کے امراض کے حوالے سے کہ دل کے جو مرض ہے یہ بہت زیادہ آج کل معاشر میں پھیل رہا ہے یہ وہ مرض ہے جو پہلے بڑے افراد میں ہوا کرتا تھا پچاس ساٹھ سال کی عمر میں ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ مرض جو ہے وہ نوجوانوں میں بھی جو ہے ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس لیے اس موضوع پر آج جو ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں وہیلے میں ان کا آپ سے تعرف کرواتا چلوں ہمارے ساتھ بیٹی ہیں طبیبہ سائدہ رانی صاحبہ یہ کرشی فاؤنڈیشن میں ایزا طبیبہ اپنی ختمات سر انجام دے رہی ہیں اور نیچرل میڈیسن کی بہت ایکسپرٹ ہے اور ان کے ساتھ بیٹے ہیں ڈاکٹر حافظ وحید علاقان صاحب یہ لیڈس یونیورسٹی کے اندر ایزا لیکچرار اپنی ختمات سر انجام دے رہے ہیں اور پی ایج ڈی سکولر ہیں نیچرل میڈیسن کے اندر تو آپ تمام اہباب قوم جی خوش آمدید کہتے ہیں پرگرام تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلا سوال جو ہے میرا ہوگا کہ یہ جو دل ہے یہ ہمارے جسم میں کیا اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ذرا تفصیل ڈالیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دل کا روگ جو ہوتا ہے ذرا برا ہوتا ہے تو ذرا عوام سن رہی ہے اور لوگ بہت سارے جو ہے نا اس مسائل میں مبتلا ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں شعور ہی نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ اس کے اوپر کافی آپ کی یہ ایک اچھی ریسرچ بھی ہے تحقیق بھی ہے تو اس کی طرح جو ہے بنیادی وجوہات اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتا دیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے دعوتی پروگرام میں اور یہ جو موضوع ہے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ جو دل ہے وہ آزائی رئیسہ میں سے ایک ہے یعنی کہ اگر آپ کا دل رک گیا تو سمجھیں آپ کے زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ اتنا اہم ہے باقی جیسے آزائی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ورکنگ چھوڑ بھی دیں تو آپ زندگی بچ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا دل ورکنگ چھوڑ دے تو آپ کا زندگی بچنا ناممکین ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جو دل ہے اس کا ایک عام فنکشن ہمارے جو دل ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو پہلے تو باز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دل جو ہے وہ خالی خون کو پمپ نہیں کرتا یہ جو دل ہے آپ نے دیکھا اقران میں جو فرقان حمیز اللہ قلوب اللہ یفقہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل ہیں یہ اسے سوچتے نہیں ہیں آئی تک ہماری یہی تحقیق تھی کہ دل صرف خون کو پمپ کرتا ہے لیکن دل سوچتا بھی ہے اگر لیٹس جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے کہ جو دل ہے اس کا اپنا دماغ بھی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انٹرنزنگ برین اپ ہارٹ جس طرح ہمارے جسم میں دماغ ہے اسی طرح دل کا اپنا دماغ ہے جتنے میسج دماغ دل کو بیٹتا ہے اس سے زیادہ الیکٹرک میسجز دل جو ہے وہ دماغ کو بیجتا ہے اسے جو کہتے ہیں بندے کہ دل کی آنکھ جو ہے نا وہ زندہ ہونی چاہیے اور یہ دل اتنی ایکٹیویٹی رکھتا ہے کہ جتنا وہ سپرنٹر ہوتا ہے جو دور لگاتا ہے اس کی ٹانگیں جتنی زور سے دورتی ہیں نا اس سے دگنا جو دل تیز دل سے دھڑکتا ہے اگر ایک دن کی بات کریں تو ایک دن میں ایک لاک دفعہ دل دھڑکتا ہے ٹھیک ہے اور جو دل کے ساتھ جو متصل جو خون کی نالیاں ہیں اس میں آٹیز ہے وین ہے کیپلیز اگر ان کو بچھا دیا جائے نا سیدھ میں تو ساٹھ ہزار میل کا فاصلہ منتا ہے تقریبا یہ نہیں اتنا لمبا فاصلہ ہے اس کے علاوہ دو ہزار گیلن کے قریب یہ خون کو بھی پورے جسم میں بھیجتا ہے لیکن کہ بہت زیادہ مقدار ہے تو دل کی اگر پمپنگ ڈسٹرب ہو جائے تو سکنے لوگ کہ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی وہ دل کے اپنے مسئل گمزور ہو سکتے ہیں خون کی نالیاں تنگ ہو سکتے ہیں یا دل کے جانے والے خون کی نالیاں تنگ ہو سکتے ہیں تو جتنا انسان کا دل صحت مند ہوگا اتنا ہی وہ صحت مند ہوگا تو جیسے ہم باقی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں دل پہ زیادہ فوکس چاہیے کیونکہ دل آزائے ریسہ میں پھر زیادہ امپورٹنس لکھتا ہے بلکو صحیح بلکو صحیح اچھا میڈم آپ سے جو سوال ہے یہ ہے کہ جو دل کی بیماریاں ہیں جی جی وہ کون کون سی ہوتی ہیں اور دوسرا میں آپ سے ایک اور چیز پوچھے کہ پاکستان میں عموماً آپ دیکھیں کہ جس طرح کیا ایٹموسفیر ہے تو پاکستان کے جو افراد ہوتے ہیں وہ اس میں کس طرح سے مبتلا ہوتے ہیں ملکی صورتحال کے مطابق آپ اس کا ذرہ بتائیے گا تفصیلت جی جی میں بالکل آپ کو بتاتی ہوں دل جیسے کہ بتایا ہے وحید صاحب نے کہ دل ہمارے ایک امپورٹنٹ آرگن ہے جس کے بغیرے ہم سروائیو نہیں کر سکتے باقی جو وائٹل آرگن ان کی بھی اپنی امپورٹنس ہے لیکن ان میں خرابی آ جائے تو وہ اتنا ٹائم دیتا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کر سکیں لیکن اگر جب دل میں کوئی پرابلم آتی ہے جیسے دل کے مسائل میں ہے پلڈ پریشر کا بار جانا ہارٹ اٹیک کا ہو جانا جیسے انجاینہ کا اٹیک ہوتا ہے یا ڈپریشن ہو جاتا ہے تو دل کی جو شریانے ہیں وہ سکر جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ شریانے کیسے سکرتے ہیں وہ بھی ہمارے لائف سٹائل کی وجوہات بھی بنتی ہیں کچھ ہماری پرمنینٹ جو ہم بہت عرصے سے میٹسین یوز کرے ہوتے ہیں وہ بھی ان کی وجہ بند سکتی ہے تو دل کی بیماریوں میں ہم اگر بات کرتے ہیں تو زیادہ جو ہے جو آج کل کے ٹائم میں جو ہو رہی ہیں وہ ہے ہارٹ اٹیک اور اس میں دل کی دھڑکن کا بہت زیادہ تیز ہو جانا اس میں جو ہارٹ اٹیک ہے جب ہم اپنی ایک ڈائیٹ جو ہم ڈیلی یوز کر رہے ہیں اس میں ہم ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جو بہت زیادہ خوشک ہے اور وہ موسم کے لحاظ سے بھی ہمارے اندر خوشکی پیدا کر رہے ہیں تو وہ ہماری آرٹریز کو وینز کو جو ہے وہ بلوک کر دیتی ہے جب وہ بلوک کرتی ہے تو ہارٹ کو زیادہ جو ہے پریشر کے ساتھ جو ہے زیادہ محنت کر کے بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے بولی میں جب یہ مسئلہ بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ بلڈ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر پاتا وہ اس کو اتنے پریشر سے بلڈ کو تھو نہیں کر پاتا کہ بوڈی ورک کر سکے تو پھر اس کے اس میں جو ہے وہ ایک اتنی کنسٹرکشن پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں بوڈی میں کلوڈ بن جاتا ہے وہ جو کلوڈ ہے وہ جس ایریے سے بھی پاس آؤٹ نہیں ہو سکے گا اسی دوران میں ہمیں دیفیکلٹی اور پلیدی ہو ٹھیک ہے ہم سانس سے ہی سے نہیں لے پائیں گے تو وہ ہی ہمارا جو ہے پرابلم ہارٹ اٹیک کی طرف جلا جاتا ہے تو اس میں ہمیں ڈائیٹ پہ جو ہے وہ جو کرنی چاہیے موسم کے مطابق ڈائیٹ استعمال کرنی چاہیے اور نارمل جو پانی ہم جیسے اس ویدر میں ہم لیتے ہیں عموماً رکھا ہوا پانی جو ہے وہ بہت تھنڈا ہوتا ہے اسے ہم نیم گرم کر کے وہ پیا کریں تاکہ ہماری جو نالیاں ہیں وہ صاف ہوتی رہیں بلکس ہے بلکس ہے اچھا ایک آپ نے جیسے یہ بتایا کہ ہارٹ اٹیک کی بیماری تو اس کی ایک تو تھوڑی سی وجوہات ایک تو سوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین بھی کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ پہلے پچاس ساٹھ یا بڑے افراد اس کے اندر مبتلا ہوتے تھے لیکن آج کل نوجوان جو ہیں وہ بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ نہیں کہ میں ایک مریض کی عیادت کے لیے گیا کارڈیالوجی آسپیٹل تو میں نے دیکھا کہ بائیس تائیس سال کا بچہ اور اس کی آنکھیں اوپر کو چڑی ہوئی اور شدید وہ اس کو سٹیم سویر قسم کا آٹ ٹیک ہو رہا تھا تو نوجوان بھی اس میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات بن رہی ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا زرہ آپ اس کو تفصیل سے جی نوجوانوں میں جو ہے ایک تو ڈائیٹ کا ایفیکٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہماری ایڈکشن ہے جیسے جو سموکنگ ہے وہ اس کی کاز بن سکتی ہے اور جو ہماری انہیلڈی ڈائیٹ ہے وہ اس کی کاز بن سکتی ہے ہمیں جو ہے اپنے ہارٹ کے لیہاں سے کچھ ٹونکس جو ہے وہ اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کرنے چاہیے اور وہ نیچرل ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ جو فارمیسی پہ جائیں اور آپ جو میڈسنس کے لیے کھانا شروع کردیں اللہ نے ہماری جو نیچرل چیزیں ہیں اس میں ایسی چیزیں پیدا کیی ہیں جو ہمارے ہارٹ کو جو ہے وہ ٹونک کے طور پہ ٹونک پروائیٹ کرتی ہے تو اس میں جو سیزنل جو ہیں گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ ہیں ایلو ویرا ہے وہ یوز کریں اور جو ہے فیش جوسیز جو ہے وہ یوز کریں سیزنل فروٹس یوز کریں اس کے لیے اور جب آپ سب سے پہلے جب آپ سبو اٹھتے ہیں آپ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ اپنے ووک کریں ٹھیک ہے اس کو تو ہم آگے آگے اس کو سیکنس کو چلائیں گے ٹھیک ہے اچھا ڈاک سب آپ سے جو ایک سوال ہے نا جیسے اب بھی میڈم نے بتایا کہ سگرٹ نوشی آج کل بہت سارے نوجوان کرتے ہیں اور یہ ٹرینڈ بن گیا اس کو فیشن کے طور پہ بھی لیا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ تو ماشاللہ یونیورسٹی میں چونکے پڑھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان جیسے سگرٹ نوشی ہے شیشہ ہے یا ویپ ہے اس طرح کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو یہ کس حد تک دل کو نقصان پچانے کا سبب بنتی اس کے اوپر تفصیل سے ذرا بیان کریں اصل میں جو ہماری خوراک ہے اور خوراک کے علاوہ اگر اس میں بیالنس آؤٹ ہو جائے پہلے تو وہاں سے شروع کرتے ہیں آپ کوئی جیسے ہماری نوجوان اس نے وہ جنگ پھوڈ کھاتی اس میں چیز بہت زیادہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے کولیسٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے دیفنیلی وہ کولیسٹرول اگر نہیں حضم ہو رہا یا تو باہر جگہ جسم میں جمتا جائے گا یہ وہ ٹاپا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے ایسے ہی ہے تو یہ کیا کرے گا جو آپ چیزی اس چیزیں کھاتے ہیں اولی چیزیں کھاتے ہیں فاس فوڈ کھاتے ہیں گاند کھاتے ہیں یہ اندر جا کے آپ کی خون کی نالیوں میں جمتا ہے ملکل صحیح اب جب وہ جمے گا تو کیا ہوگا خون آسانی کے ساتھ گزرے گا نہیں ملکل صحیح جب گزرے گا نہیں پھر دل کو پریشر ڈالنا پڑے تاکہ پریشر کے ساتھ گزارے ایسے ہی تو دل کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکی کارڈی ہو جائے گا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی تو دل کے جتنا نارمل پہلے میں نے بتایا کہ دن میں ایک لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے نارمل ایسے تو اگر ہم وہ ڈیلھ لاکھ دفعہ دھڑکے گا تو پھر وہ بھی تو مسلز ہیں وہ بھی تو سیلز ہیں اور یہ دوسرا یہ کہ سائٹ سے پھر جب اس کو ہوتا ہے تو جیسے ہم اپنی طبی زبان میں کہتے ہیں اس کو خفکانِ کلب خفکانِ کلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کی جو پمپیٹیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے مطلب یہ تو دل کی بیماری کے ساتھ وہ نفسیاتی بیماری کو طرف بھی جاتا ہے مقالی صاحب کے ایک شیر ہے نا کہ پا کر خفکان یہ دھراتا ہے مجھے ہر سائے شاخِ گلفی نظر آتا ہے مجھے ملکو صحیح خفکان کہیں تا جب دل آپ کا ہو جائے گا تو وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو سموکنگ ہے ہمارے ملک میں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی ملک کے بچوں کے پھر بھی تربیت ہوتی شراب نوشی نہیں کرتے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سموکنگ بہت بڑی وجہ ہے بلکو صحیح کیونکہ سموکنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کی خون کی نالیاں اور جو آپ کا جو برونکیل سسٹم میں وہ خراب ہے حصر میں یہ خالی دل کام نہیں نہ کہہ رہا ہے بلکو صحیح دل کے ساتھ فیپڑے بھی شامل نا جی بلکو صحیح دل نے صرف کیا کرنا ہے اب ہم سانس لیتے ہیں صاف اوکسیجن اندر گئی خون میں سے جو گندی کاربن ڈائک سے واہر نکل جاتی ہے بلکو صحیح جب آپ کی فیپڑوں کا نظام رسطب ہوگا تو وہ دل کو ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی بلکو صحیح تو یہ جو سموکنگ ہے انڈریکٹلی دونوں ہمیں جو ایفیکٹ کرتی ہے لیکن ہم تو جو نہیں نہ دیتے اگر وہ آپ کا برونکیل سسٹم میں آپ کا فیپڑے اندر سے ڈائمج کر دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اوکسیجن زیادہ لانے کے لئے دل کو جلدی جلدی خون کو بیجنا پڑے گا بلکو صحیح ایک ڈالبالی جو اس کے ورکنگ تھی آپ نے اس کو بھی زیادہ کر دیا بلکو صحیح تو ہمیں ایک تو یہ اپنے بچوں کی تربیت پر بڑی توجہ دینے چاہیے بلکو صحیح آج کل تو بچے دیکھیں گھر میں مابم کے پاس ٹائم نہیں بچوں کے پاس بھی ٹائم بچوں کے پاس چھے لوگ بیٹھے ہیں وہ چھے کے چھے اپنے موبائل میں لگے ہیں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ یونیورسٹی گئے کیا کر کے ہیں کتنا پڑھا ہے آپ کا ریزلٹ کیسے آ رہے ہیں بچوں کو ٹائم نہیں دیتے واضح دیں یہ بنیاد دسکر جو آتا تو بچے کو جب ٹائم نہیں دیں گے بچہ بگر جائے گا وہ پھر وہ شیشہ بھی پیے گا وہ بھی پیے گا وہ نہ صرف پھر اس کا جو کارڈیو ویسکرل ڈیزیزز وہ پیدا ہوں کے ساتھ جو ہے نا ریسپیریٹی ڈیزیزز کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا تو یہ بڑا ہی مطلق ایک نقصان دے چیزیں سموکنگ یعنی سموکنگ آپ کا کھانا صحیح ایم بیلس جو آپ کی ایٹنگ ہے وہ آپ کا غزائی مرغن چیزیں زیادہ کھانا سموکنگ چیزیں زیادہ کھانا چیزی چیزیں زیادہ کھانا سموکنگ یہ ساری چیزیں جو ملک ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا وہ کارڈیو ویسکر ڈیزیز کی طرف لے جاتی اچھا میڈم آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے ابھی نیچے کا بلیڈ پیشن بہت زیادہ ہی ہو جاتا ہے اوپر کا رہا ڈیر سو نیچے کا سو ہو گیا ٹھیک ہے ایک سو دس ہو گیا تو یہ اب تیبی پانٹو بھی اس سے دیکھیں تو یہ سٹرمک کے ڈسٹرمنس کی وجہ سے ہوتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو مثلا تبخیر ہوتی ہے لیکن سمٹم ایسے بن جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہارٹ اڈائک ہو رہا ٹھیک ہے تو لوگ لے کے وہ بھاگتے ہیں ہسپیٹل کی طرف اور وہ جناب علی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ تو اس کو کیونکہ ان کی تیوری ڈیفرنٹ ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی یہ تو سویر ہارٹ اڈائک ہے تو ان کو جو ہے وہ ہم ہارٹ کی اس کی اوپر لے جاتے ہیں تو اس کی اوپر آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں کیونکہ عموماً یہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے جی بلکل ایسا ہوتا ہے کیونکہ آج کا لوگ جو ہے وہ غزہ اس طرح کی اسمال کر رہے ہیں اس میں آلو ہے بینگن ہے جو خوشکی سردی بیدا کرتی ہیں اور جو تبخیر بناتی ہیں جی تو اس کو ذرا آپ نے ذرا تفصیل سے کرنا ہے کیونکہ عوام بڑی پریشان ہوتی ہے تاکہ چلے اگر کہتے ہیں جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی اس نے سارے انسانیت کی جان بچائی تو عوام آپ کو سن رہی ہے تو عوام کو ایک ذرا مضبوط سا میسیج دے کہ اس کا کیا کس وجہ سے ہوتی ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے جی سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہمارا جسے ہم میدہ کہہ رہے ہیں وہ کیسے جگہ پر لوکیٹ کرتا ہے ہمارے جسٹاموک ہے وہ بلکل ہمارے ہارٹ کے نیچے ہے تو جیسے ہی لوگوں کو آتے ہیں میں پاس پیشنٹ جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بھاری پانسا ہے ایسے لگتا ہے جیسے دل کی طرف بوجھ بار رہا ہے تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ سب سے پہلا جو پیشنٹ سویسٹن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سٹول پاس ہوا یا آپ کو اور کس طرح پہ ہارٹ اٹیک میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ دل پہ بوجھ پا رہا ہے اور ہم اسے ہارٹ اٹیک یا پیشنٹ ہمیں یہ کہے کہ شاید دل کا آرزہ لگ ہے ایسا نہیں ہوتا جو گیس ٹربل ہوتی ہے وہ پریشر کرتی ہے ہمارے ہارٹ کی طرف اوپر کی طرف جب وہ پریشر کرے گی تو پیشنٹ کو یہ لگے گا کہ ہمارا ہارٹ کا ایشو نہیں ہوتا وہ میدے میں گیس بن رہی ہے آپ اس کو ریلیس کریں اور آپ اس کو جو ہے نا وہ ہمیں ہسٹری دے گا کہ ہم نے چاول کھائی تھے یا ہم نے آلو میتھی یا کچھ اس طرح کی چیز کھائی تو اس ہم یا چینے یا باہر کے نانگ پارٹ کلچے وغیرہ کھائی اس سے ان کو جو ہے وہ گیس ٹربل ہوئی اور انہیں یہ فیل ہوا ہم ان کو جو ہے سب سے پہلے گیس ان کی ریلیس کرنے کے لیے ان کو بتائیں گے کہ آپ لائٹ ڈائیٹ لیں میدے کو کافی دیر کے لیے خالی رکھیں جو چیزیں اس میں موجود ہیں وہ پہلے واش آؤٹ جائیں ٹھیک ہے تو اس سے کافی ریلیف محسوس کرے گا پھر دوسرا جو ہے اگر وہ ہمیں یہ ہسٹری دیتا کہ اسے کونسٹی پیشن رہتی ہی ہے اور یہ گیس وہ بیماری ہے تو لوگ کھاتے ہیں فل کھانا لیتے ہیں اور اس کے بعد پانی پی لیتے ہیں اس سے بھی ان کو یہ گیس ٹبل ہوتی ہے یہ تبخیر میدہ جو ہے یہ ہوتا ہے کھانا بھی دیکھیں اس کو اتدال میں کھائیں اس طرح سے کھانا جو ہے وہ ہمیں پیت بھر کے نہیں کھانا چاہیے ایک حصہ جو ہے ہمیں بھوک رکھ کر کھانا چاہیے تاکہ اگر دیکھیں میں نے اپنے گھر سے کھانا کھا لیا میں ایس گیس کسی کی طرف جاتی ہوں تو وہ بھی ہمیں کچھ دیں گے اب ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی طرف لینا پڑت ہے اگر ہم نے فل ہی اپنے سردیاں جیسے بہت زیادہ اور ہیٹر جو ہے وہ ایک ضرورت بن گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار ہیٹر ہونا چاہیے کیونکہ زیادی بات ہے ہڈیو میں ڈھنڈ چاہتی ہے ہماری بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں اور نوجوان سب سے بڑی جن کی ایمیونٹی زیادہ ہے وہ اس پہ متاثر ہو رہے تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ گیس کا ہیٹر ہوتا ہے کہ یہ ہمارے باڈی کے انتر اکسیجن کے لیول کو کم کر دیتا ہے تو اس سے عوام ناس کو بتائیں کہ اس کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اس کو طرف دیکھیں سوال تو بڑا ہم ہے اور ہم آج کل توجہ نہیں دیتے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اکسیجن چاہیے اپنے زندہ رہنے کے لیے اپنی غزا کو توڑنے کے لیے اکٹیویٹیز کرنے کے لیے اس کمرے کے اندر جو مجود ہے آگ کا بھی پروسیس یہ ہے ٹھیک ہے آگ کا بھی یہ پروسیجن یہ کہ اس میں لازمی جزو ہے اگر اکسیجن نکال دیں گے تو آگ نہیں جلے گی تو وہ جو آگ جلے گی اور ہمارے اندر سمجھے ایک ہی کام ہو رہا وہ بھی آکسیجن استعمال کر اور ہم بھی اندر آکسیجن استعمال کر کے اپنے ساری حرارت لیتے ہیں اگر کمرے میں اکسیجن کنزیوم ہو گئی تو اس کا مطلب کمرے کے اندر جب کاربن بڑھ رہی گی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہے اب وہ آکسیجن جو ہمیں چاہیے تھی وہ ہم نے بزارت خود ہی جلا کے ختم کر دی اپنے لئے مشکلات کا سامنا یہاں سے کر دی دوسرا کہ نقصان ہے کہ ہمیشہ ہماری جو بوڈی اس کا میکنیزم ہے جو بھی تیمپریچر میں چینج جاتا وہ بلٹ ان سسٹم ہے اس کو ریگولیٹر ہوں کہ برداشت کرتا اور اندر کے محول کو جیسے ہمارا تیمپریچر 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 سے زیادہ ہوگا تو بخار ہو جائے کہ وہ نقصان دے کم ہوگا پھر بھی نقصان دے کسی میں تیرہ سٹیپ کسی میں چودہ کسی میں سترہ سٹیپ سترہ کے سترہ سٹیپ میں ایک خامرہ ہے ہماری جسم کے اندر لاکھوں کروڑوں ریاکشنز ہو رہے ہیں ہر ریاکشن کے لئے ایک خامرہ ہے وہ خامرہ چاہتا ہے وہ اپنے اپٹیمم تیمپریچر پر کام کرتا بجائے اس کے کہ ہم ہیٹر کو چلیں گرم کپڑوں کو استعمال کر لے لے لیکن ہمارا فیشن ہے میں نے وہ لوگ کو دیکھ ہے ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے ملتے ہم بریک کے باد ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے طبیبہ سائدہ رانی صاحب اور ڈاکٹر حافظ وحید خوبصورتی کے ساتھ بتا رہے ہیں آپ اپنی بات وہی سے رکھیں جہاں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا کہ ہم نے ہیٹر لازمی چلانا پوری دنیا میں کوشش صاحب سے پہلے کہ کپڑوں کے ذریعے سے اپنے آؤ گرم رکھیں اس سے کیا ہوگا اس میں جو جو جلدی نہ کیونکہ وہ ایک نارمولائز طریقے سی تیمپریشور بڑھ رہا ہوتا یکدم گرمی سردی جب ہوتی وہ نقصان بنچ تیب کے حوالے سے گرمی سردی میں جب بہت ڈیفرنس آتا ہمارے ٹرینڈ بن چکا ہے میرے اپنے دوست کبھی ملنے چلے جائے نا تو انہوں نکر سے پہنے ہوتے پتری سی شر پہنے لے کے انہوں ہیٹر چلا اگر ہیٹر نہیں چلا تو انورٹر چل لے ہوتے گرمیوں میں سردی دے رہے ہوتے اب بجائے اس کے کہ آپ نکر میں پہنے گرم کپڑے پہنے اس سے آپ کوئی فائدہ ہونا ایک تو آپ کا پیسوں دوسرا یہ آپ کے صحت بنے گی کیونکہ نیچرلی آپ کوئی بھی جب ہیٹ آتی ہے تو آپ کے اکسیجن کو ساتھ کنزیوم کرتی جاری اکسیجن کم ہوگی وہ بھی نقصان ہے اگر بہت جاری گرمی سردی بہت یکدم آپ کو باہر نکلنا پڑ گئے آپ نے نکر پہنی گئے شرٹ پہنی بھی آپ اس میں تھوڑا سے بھی بہر اچانک نکل گیٹ تک بھی جائیں گے تو بہتر بہت ہیٹر گرم کڑے پہنے بچوں کو پہنائیں خود بھی پہنے اور اس میں ایک اور میں پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ موسم آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کریں یعنی ہم کیا کرتے ہیں بڑی کپڑے پہنے جب یک دم سردی آتی ہے اس میں بی 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 می اچھا می اپ سے می رہی سوال ہے وہ یہ ہے ہمارے ٹپ کے اندر اخلاق کے نظام ہے مزاج دموی مزاج ہے کلغمی مزاج ہے سوداوی ہے سفراوی ہے اور آج کل کا جو موسم ہے وہ مزاج کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس کی گریپ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری باڈی کا سسٹم چلتا ہے تو آج جیسے موسم ہے خوشکی سردی کا خوشک سرد موسم ہے تو یہ بتائیں کہ مزاج کے اتبار سے کون سی ایسی خلت ہے جس میں بگاڑ کی وجہ سے دل کی بیواریاں جو ہیں جنم لیتی ہیں جی اقلاق جو جسے ہم ہیومر بولتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے اور مزاج بہت زیادہ تبدیلی سے بیماریاں جنم لے رہیتی ہیں یہ موسم چونکہ سرد اور خوشک موسم ہے ہماری ٹیمپرامنٹ کے مزاج کے لحاظ سے سنگوائنس جو ہے وہ موسم ایسا ہے جس میں دل کے امراض زیادہ پیدا ہوتے ہیں چونکہ موسم میں بھی خوشکی ہوتی ہے اور مزاج میں بھی خوشکی ہے دونوں چیزیں زیادہ کر کے بیماری پیدا کرتی ہے اس لہا سے ہمیں جو ہوت اینڈ ویٹ ڈائیٹ ہیں جو گرم خوشک اور گرم تر جو ہے گرم تر جو ہے وہ ہم استعمال کریں گے اس سے ہمیں زیادہ ہو ٹھیک ہو گئے اس میں ہم وہ لے لیں گے جیسے گرین تی لوگ لیتے ہیں چائے جو ہے وہ گرم خوشک ہے اس لئے چائے کا استعمال نہیں زیادہ کرنا آپ نے کہوے کا استعمال کرنا ہے گرین ٹی کا استعمال کرنا ہے جو پتی ہے وہ ایسے ہی خوشک سرد ہے جی بلکل اس مذہب کعوہ آپ زیادہ سجسکری زیادہ میرے کل ایسے کون سا کعوہ لینا چاہیے آپ دارچینی کا کعوہ لے 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 اس سے ہمارا کلیسٹرول بھی کام ہوگا اور ہمارا temperament جو ہے گرم اور دارچینی لوگوں کو بلیٹ پریشر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے دل کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیف سائیڈ کے اوپر فالج ہو جاتا ہے لیف سائیڈ کے اوپر ہارٹ ہوتا ہے اور آپ نے دیکھے کہ یہ حصہ اس اسے کو کنٹرول کرتا اور یہ اس حصے ہو جائے تو دل جو ہوتا اس میں کس طرح سے متاثر ہوتا ہے یا اس کو کیا نقصان آت ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے اس سے کس طرح بائیس کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فالج کی بنیادی وجہ ہے وہ بلیٹ پریشر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر تفصیل سے تھوڑی سی روشری ڈال دی فالج جو ہے پریالیس بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے جو ضروری چیزیں اپنے آپ کو پہلے تو بات یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا ہم لوگ بیمار ہونے کے بعد احتیاط کرتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب بیماری ہم نے ہمیں تو ہے ہی نہیں جیسے شوگر ہے اس کو کہیں کہ بھئی تو یہ تو جو شوگر ہے میں کھاؤں گا میں نہیں کھنی شوگر ہو یہ حالانکہ یہ جو احتیاط ہوتی وہ آپ کو بات بیماری سے بچاتی ہے تو پیریلیسز ہونے کی وجہ یا جو بھی آپ کی وجہ ہو اس پہ مختلف وجہ ہو سکتی کہ آپ سموکر ہیں یا کوئی بھی چیزیں تو سب سے پہلے آپ کو احتیاط کرنی جائے تو بیماری سے پہلے بھی آپ کو جو احتیاط کرنی وہ آپ نے بعد بھی بھی ایک تو دل کو بہتر رکھنے کے انوائرمنٹ اچھا اس کو پروائیڈ کیا جائے کہ اس کو ایسے انوائرمنٹ میں رکھے چاہے جو نہ بہت گرم ہو تکلیف نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس طرف کے بلڈ فلو کو انکریز کرانا چاہیے کیونکہ جب بلڈ فلو ہوگا تو آستہ ریکووری بھی ہونا شروع ہو جائے تو یہ ایک آپ سے اور چیز کے آپ ہمیں معلومات میں ہماری بھی اضافت کریں ایک ہوتی انجائنہ اور ایک ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ان دونوں میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ان کی علامات جو ہے یہ رونما ہوتی ہیں اس کو اوپر بھی ذرا تھوڑا سا اصل میں جو انجائنہ ہے اس کو دیکھیں کہ چیسٹ پین ہے یہ دل کا عارضہ ہی ہے لیکن مستقل عارضہ نہیں مستقل بیماری نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں جو انجائنہ پکٹورس ہے جس میں چیسٹ پین ہوتی دل جس پوری جسم کو خون پہنچاتا ہے نالیاں ہیں آٹیز لے کے جاتی اس طرح دل کو خود بھی خون چاہیے ہوتا ہے جو خود دل کو خون کی سپلائی جاتی تو کہتے کرونری سرکولیشن اور وہ آٹیز ہوتی کرونری آٹیز اب ان کرونری آٹیز میں کوئی مسئلہ آگیا یعنی خون دل کو نہیں وجہ سے جب کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے اندر کے مسئل کام کرنا چھوڑ دار تو یہ بنیادی فرق انجائنا میں اس کے اندر یہ کہ سکتے ہیں کہ جو ہارٹ اٹیک چھوٹا ہارٹ ہے چھوٹا ہارٹ اٹیک ہوگیا بلکو صحیح ہوگیا بلکو صحیح ہوگیا اچھا چیز کا ہے آخری حال تو سجیشن تو انہوں نے بائی پاس کی دے دی ہے لوگ کروا بھی لیتے بائی پاس ٹھیک ہے جب بائی پاس ہوتا ہے تو عموما لوگوں کو بائی پاس کے بعد شگر ہو جاتی ہے عموما وہ ڈائیبٹک پیشنٹ بن جاتے تو یہ کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کے اوپر تفصیل سے بتائیں چھان جائے آپ ریٹ کے بات ہمیں پہلے ڈائیٹ پہ فوکس کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ سنس کر لیں کہ آپ کی بوڈی میں ایک بیماری ہے اور آپ نے اس کو سیف رکھنے کے لیے ایک سیکنڈ بیماری کو پیدا ہونے سے روکنا ہے بلکوس ہے اس لیے ہاں سے آپ نے ڈائیٹ وہ یوز کرنی ہے کہ جو ایزیلی ڈائیجیسٹیبل ہو اور وہ نیچرل ہو سنثیٹیکل نہ ہو نہ ہی اس میں بیکری آئیتم ہو نہ ہی جنگ فوڈ ہو کیونکہ اس کو دیکھیں دل جو ہے صرف بلڈ ہی سپیائی نہیں رہا وہ ہر اورگن کو جو ہے ایک بیلنس میں لے جب اس کو جب ہم کوئی ایسی ڈائیٹ یوز کرتے ہیں آفٹر اور بائی پاس تو ہمارا لیور بھی جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہمارے سٹامک بھی ڈسٹرب ہوتا تو شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے لیور کو کام کرنا پڑتا ہے جب ہم اسے وہ ڈائیٹ تیں گے جسے وہ ایسی لی وہ کار رہا ہے سموثلی تو ہم ہمارے جو ہے میٹیبولیزم بھی ٹھیک ہو رہے ہیں اور ہمارا شوگر لیول جو ہے ایک بیلنس پہ چل رہا ہے تو اگر ہم ایسی ڈائیٹ یوز کرتے ہیں جو شوگر ملکوس تو وہ ہماری ایک ایک ایسی میں اضافہ ہو جائے اور ہمارا لائف شوگر کی لیول بڑھ جائے اچھے ڈائیٹ سب آپ یہ بتائیں کہ غیظہ کے اعتبار سے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر بندے نے اس کے اوپر عمل درامت کرنا ہے تو ہم ناس کو بتائیں کہ کون سی غیظہ جو ہے وہ ایسی استعمال کرنی چاہیے جس سے ہم دل کے مسئلہ سے بچ سکیں ٹھیک ہوگی اصل میں کہ جو حمالت یونانی کے حوالے سے پروگرام میں پہلے کہ اخلاعات ہوتے ہیں بوڈی فلویڈز ہیں اب بوڈی جسم بنتا ہے چاہے جسم کے اخلاعات ہیں کوئی بھی چیز ہے اس کا جو سورس ہے وہ غزا ہوتی ہے وہ ہی غزا کے جسم کو بناتا ہے وہ اخلاعات کو بناتا ہے وہ ہی غزا کو انرجی بھی دیتی ہے اگر وہ آپ کی quality ویلی ہوگی آپ کا جسم بھی صحت مند ہوگی اور آپ کو نرجی بھی صحیح ملے گی ایک بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے بوڈی کے اندر پروسیس چل لے ہوتی اکسیڈیشن کے ایک عمل ہوتا ہے جس ہوں کہتے تقصید کا عمل وہ جو تقصید کا عمل ہوتا ہے وہ کیا کرتا توڑ فوڑ کرتا ہے بوڈی کندر آپ کے خلیات کو توڑتا آپ کے مسل سکور توڑتا سب چیزوں کو توڑتا ہے وہ ایک اکسیڈیشن کا پروسیس ہے اللہ تعالیٰ نے اس اکسیڈیشن پروسیس میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کے اینٹی اکسیڈن مرقبات رکھے جو اکسیڈیشن کے پروسیس کو نارمولائز کرتے ہیں بوڈی میں ڈیمیج کام تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزوں میں اینٹی اکسیڈن رکھے ہوئے تو جو لوگ غزہ قدرت ہی کھاتے ان میں وہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے چاہے وہ آپ کے مسئل ہو رہے چاہے آپ کے مسئل ہو رہے کچھ بھی ہو رہے وہ اکسیڈیشن کے ثلوی ہو رہے اس اکسیڈیشن کے انٹی اکسیڈن اللہ نے نیچرل چیزوں میں رکھے ہوئے تو اس لئے حکم آہ بھی کہتے ہیں کہ ہر موسم کا جو اپنا پھل ہوتا اس اکسیڈیشن کے طور پر کام کرتا تو اگر آپ دن میں ایک مانٹا کھا لیتے ہیں اتنا مہنگا بھی نہیں تو لیکن اگر ایک مانٹا کھا لیتے ہیں تو آپ کی انٹی اکسیڈ کے مقدار اسی میں پوری ہو جاتی تو کوشش کریں جب تک سردیاں یہ کھائیں جس موسم کا جو پھل لے اس پھل کو کھائیں اور گوش کھاتے تو گوش بھی مطلب کہ اپنی غزا کے جو سورس اس کو جتنا امیپروو کریں گے اتنا ہماری سیت امیپروو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے بتائیے گا کون سی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہارٹ کے مرس سے بچنے کے بچ سکتے جی جیسا کہ ہم کھانا بھار گھر میں بنتا ہے تو ادرک اور لیسن ہے ہماری انٹی اوکسیڈنٹ ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اوکسیڈنٹ ہماری بوڈی میں بن رہے ہیں ان کے اگینس پاور دینے کے لیے انٹی اوکسیڈنٹ چاہیے ہوتے تو کھانے میں لیسن اور ادرک کا استعمال زیادہ کریں اس سے کلیسٹرول بھی کام ہوگا اور خون کی جو سپلائی ہے وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے یہ بہمن شفید ہے بہمن صفح ہے ارجن ہے یہ مختلف جڑی بوٹیاں ہیں اس کے استعمال سے بھی اس سے بچا جا سکتا ہے اور منجمنٹ میں ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کیسے ہمارا جو امراض قلب ہے اس میں ہم جب اٹھتے ہیں صبح نماز کے بعد ہمیں ہلکی سی ووک کرنی چاہیے ہر پرسن کو کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ ہی ووک کرے ہلکی ووک تو ایک گوڑ گفت چیز ہے نا فریش اکسیجن ملتی ہے فریش اکسیجن ملے گی تو ہر بوڈی کا پارٹ بہتر اپنا کام سر انجام دے گا اور ہمیں ڈائیٹ بہتر کرنی چاہیے ہلکی ڈائیٹ پانی ملے جلیں جن سے مل کے آپ کا مور کو شکوا رہتا ہے اس سے بھی ہمارے ہرٹ کے پرابلم سول ہوتے ہیں آپ دونوں اب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ پھر کسی پرگرام میں آپ کو ضرور موقع دیں گے ناظرین اکرام یہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود تھی وہ تھی طبیبہ سائدہ رانی صاحبہ اور ڈاکٹر حافظ وحید اللہ خان صاحب اور بہت خوبصورت اور اچھے انداز میں وہ آپ کو دل کے مرض سے بچاؤں کے طریقہ کار بتا رہے تھے اور امید کرتے ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پرگرام بہت پسند آیا ہوا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ کسی پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ